نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و مباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمانہیم رب شرح لی صدری و اصر لی امری و حلل اقدت ملی ثانی و قولی ربی اصر و لا تو اصر و تممیم بالخیر بکنستائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اچھ ہم لوگ ایک بہت پیاری حدیث لیں گے ترمیزی شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر 1494 یہ ایک کلیمہ ہے جو دس مرتبہ فضل کی نماز کے بعد اور اصر کی نماز کے بعد جو پڑے گا تو اس کے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے دس نیکیاں لکھی جائے گی اور دس درجات بلند ہوں گے ہے نا اب میں حدیث پڑھتی ہوں پوری حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص فضل کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھا ہے اسی طرح دو جانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلیمہ پڑھتا ہے اور ایک روایت میں کہ اصر کی نماز کے بعد اصر کی نماز کے بعد بھی دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے دس گناہ مٹا دی جاتے اور دس درجات بلند کر دی جاتے ہیں پورے دن ہر ناغوار اور ناپسند دیدہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے یہ کلیمہ شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتا ہے اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلیمہ پڑھنے پر اس کو ایک گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اور اصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی سواب ملتا ہے جو فضل کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے وہ کلیمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد جوہی ویمیتو وخوا علا کل شئین قدیر اور ایک روایت میں جوہی ویمیتو کی بدلی بیدیہ الخیر ہے نا یہ ایک اس میں روایت میں یہ ہے کہ جوہی ویمیتو وہی حیاتی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے کہ جگہ کیا لکھا ہے بیدیہ الخیر کہ اسی کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا ترجمہ میں سکھاتی ہوں اب بات سمجھ میں آگئی نا ابو ذر عدی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ فضل کی نماز کے بعد جیسا وہ نماز پڑھنے کے بعد جیسا دو جانو بیٹھا ہے اسی طرح وہ بیٹھا رہے اور بات کرے بغیر کسی سے یعنی بلا عجر بات کرے بغیر اگر وہ دس مرتبہ یہ پڑھتا ہے جو کلیمہ میں پڑھ کے بتائیں یہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے کہ دس اس کو نیکیاں ملیں گی دس گناہ ماف کر دی جائیں گے اس کے اور دس درجات بلند ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک گلام آزاد کرنے کا سواب بھی ملتا ہے اور اگر وہ اثر کے بعد پڑھ لے تو رات بھر بھی اس کو سواب ملتا رہے گا ٹھیک ہے اور ایک روایت میں کیا ہے یوہی وی امیتو کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے بیدی ہی الخیرے یوہی وی امیتو وہی حیاتی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اس کی جگہ کیا لکھا ہے بیدی ہی الخیر یعنی اسی کے ہاتھ پر تمام خیر اور بھلائی ہے یہ ہے بس ہے نا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا اب دیکھو لا الہ الا اللہ لا نہیں کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے سوا عبادت کے لائق سوائے اللہ کے وحدہ وہ واحد ہے تنہا ہے اکیلا ہے لا شریک اللہ نہیں اس کا کوئی شریک لہو الملک و لہو الحمد وہی ہے اسی کے لیے ہے تمام بادشت و لہو الحمد اور تمام تعریف بھلائی تعریف حمد یو ہی و یمیت وہی حیاتی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے ہے نا اس کا کوئی شریک نہیں سارا ملک دنیا و آخرت اسی کی ہے انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہی خوبیاں انہی کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قادر ہے یعنی nothing is impossible for اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کون فیقون ہے ہے نا ہو جا تو ہو جاتا ہے اب سمجھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولل حمد یوہی و یمیتو وخو علا کل شعین قدیر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے تمام ملک بادشاہ ملک اور زندگی اور یہ تاریفیں تمام ملک اور اسی کے لیے تمام تاریفیں ہے اور وہی حیاتی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کل شعین قدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے اور بیادی خیر کا مطلب میں نے بتا ہی نا اس میں یہ بھی انکلیوڈ کیا ہوا ہے کہ انہی کے ہاتھ میں تمام خیر بھیر خیر اور بھلائی ہے یہ اس میں جالا وکے اور جتنی خوبیاں ہیں یعنی بتا ہی نا حمد انہی کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ کس کی حدیث ہے ترمیزی شریف کے حدیث ہے اور عملول یوم وال لیل اور حدیث نمبر ون فور نائن فور انشاءاللہ وزوجل نیت کریں گے ہم صرف نیت کریں گے اور پھر اللہ تعالیے سے مانگیں گے ہی نا کیونکہ آہ بغیر مانگے جو ہے جنت نہیں مل سکتے ہم کو ہر ٹ مانگتے رہے نا اللہ تعالی سے انشاءاللہ وزوجل ہم اللہ تعالی سے ہرٹ مدد مانگتے مانگتے اور آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان کر دیجئے ہے نا تو اللہ آسان کر دیں گے انشاءاللہ کہ فضل کی نماز کے بعد بات کرے بگر بیٹھیں گے اسی جگہ پر دو زانوں بیٹھ کر کے ہم دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اثر کی نماز کے بعد بھی اور کلمہ بتائیں نہ کہ اللہ کسی وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہت اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں ہے نا اور وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ نے تمام خیر اور بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انشاءاللہ اثر کے بعد بھی اور ایک ریویت میں کیا ہے کہ ایک گلام آزاد کرنے کا بھی سواب ملتا ہے تو اگر فجر کے بعد تو دن بھر ملتا رہے گا اور اگر اثر کے بعد پڑے تو رات بھر وہ سواب ملتا رہے گا اور دوسرا کہ دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے دس گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دی جاتے ہیں اور دن بھر وہ ناگوار اور ناپسند چیزوں سے بچا رہے گا اور شیطان کے لیے تو ایسا ہے کہ وہ یہ کلیمہ شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتا ہے اور اس دن شرک کے علاوہ شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے دیکھا ابھی ہم لوگنا ہم بچے کہ بلتے ہیں لا نہیں لا نہیں ہم بلتے ہیں لا پہ مدلع لا یعنی نہیں کوئی الہہ کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سواء اللہ کے تو اس لیے شرک کیا علاوہ کہ ہم کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرے وہ ایک گناہ ایسا ہے اس کو چھوڑ کر کے اور کوئی گناہ اس کو ہلاک نہیں کر سکتا یعنی کلیمہ اتنا بہتر ہے تو ہم تو سو مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو کیا ہے نا چوتھا کلمہ سو مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور نہیں تو یہ جو یہ ہے یہ حدیث کیا ہے کہ فضل کی نماز کے دس مرتبہ بات کرے بغیر اسی جگہ پہ بیٹھ کے اور اسر کی نماز میں بھی بات کرے بغیر اسی جگہ بیٹھ کے یہ دس مرتبہ پڑھ لینا انشاءاللہ اور کوئی بھی جو چیز پڑھو اول آخر دروشریف پڑھو ٹھیک ہے جب نماز سے بھی کھڑے تو دروشریف پڑھا کرو یہ دروشریف تو موں میں ہمارے جاری رہنا چاہیے نماز کو کھڑے گئے دروشریف پڑھ لیے نماز مکمل دروشریف پڑھ لیے دعا سے پہلے دروشریف پڑھے دعا کے بعد دروشریف پڑھے تو دروشریف پڑھ کے یہ پڑھ لینا اور پھر مکمل ہو جائے تو پھر دروشریف پڑھ لینا انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ الدَّعْوَانَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ 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 اَسْتَقْفِرُكَ وَتُوبُوِ لِكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اُمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ جَزَلَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ